تبدیلی آئی رہے اپنے کہا اسلام آباد کے ایمینے نہیں بھائی اسلام آباد کے سابقہ ایمینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تئیس مارچ کو منارے نہیں تئیس مارچ نہیں رمضان میں منارے پاکستان میں جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب پاکستان کے میدان پاکستان کے سٹیڈیم پاکستان کی سڑکیں عمران خان کے جلسوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی ہیں آج پھر ویو آئے پاکستان پہنچ گیا جگہ کم پڑ گئی ہے پاکستانیوں ایک واقعی میں تاریخی مور پر پاکستان پہنچ گیا ہے یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن حقیقت میں پاکستان ایک تاریخی مور پر پہنچ گیا ہے دو راستے ہیں ان دو راستوں میں سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پر سفر کرنا ہے ایک راستہ ماضی کا راستہ ہے شکست کا راستہ بزدلی کا راستہ بدحالی کا راستہ ایک ایسے پاکستان کا راستہ جس کے اندر انصاف نہیں ہے جہاں پر امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے وہ پاکستان جس کے فیصلے یا ملک کے باہر ہوتے ہیں یا وہ فیصلے پاکستان میں بند کمروں میں طاقتور طبقے بیلے کر کے ضمیروں کی منڈی لگا کر کرتے ہیں یا ایک دوسرا راستہ ہے اور وہ راستہ آزادی کا راستہ ہے وہ راستہ غیرت اور دلیری کا راستہ ہے وہ راستہ امن کا راستہ ہے خودداری کا راستہ ہے خوشحالی کا راستہ ہے یہ دو راستے ہیں جس کے اندر پاکستان نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کس راستے کے اوپر چلنا ہے جو سوال ہے یہ سوال قوم کے سامنے بھی ہے اور یہی سوال ریاست کے سامنے بھی ہے پہلے میں ذرا ریاست پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی موزز عدلیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں آپ ہمارے لیے محترم ہیں آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں عالی عدلیہ کے اندر بھی انصاف کے دروازے بند نظر آ رہے ہیں آج سے چند دن پہلے یہاں پر جب یہ بزدلہ نہ قاتلہ نہ حملہ ہوا عمران خان کی ذات کے اوپر تو لوگ خود نکلے کسی نے اپیل نہیں کی تھی سڑکیں بند ہوئی لوگوں نے راستے روکے تو میرے پاس اب سنو یہ کیا بول رہے ہیں میرے پاس ایک پولیس کے سینئر افسر کی کول آئی وہ کہتے ہیں کہ جی جج سائبان نراز ہو رہے ہیں کیونکہ جج سائبان کو اپنا راستہ بدل کے جانا پڑا تو ان کو تکلیف پہنچی ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے اور وہ ہمارے لئے محترم بھی ہیں لیکن جج سائبان میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ کو جو موڑ کے دوسری طرف لجانی پڑی اس پر تو آپ کو تکلیف ہوئی آپ یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں تین بجے دعویٰ بولا جاتا آپ کو اپنے بیری پچوں پوتے پوتیوں کے سامنے زدہ کوپ کیا جاتا آپ کو عظم سواتی کی طرح گم نام جگہ پر لے جائے جاتا برہنہ کیا جاتا تشدد کیا جاتا آپ کی حرمت کو پامال کیا جاتا آپ کی بیوی پنج وقتہ نمازی پردے دار خاتون کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا تو جج سب پھر آپ کیا سوچتے پھر آپ کو کیسا لگتا کیا آپ کیا آپ ویسے ہی خاموشی سے دیکھتے رہتے جیسے آپ عظم سواتی کو دیکھتے رہے جیسے اس کی انصاف کی اپیلوں پر آپ نظر انداز کرتے رہے کیا ارشد شریف کی اپیلیں آپ کو کہ میرے پر خطرہ ہے مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں اور آخر اس کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا آپ نے اس کے لئے دروازے نہیں کھولے وہ شہید کر دیا گیا اس کے لبائے کی اس کی ماں اس کی بیوی اس کے بچے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں جج سائبان آپ نے آج تک دروازہ نہیں کھولا ان کے لئے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر پاکستان کا کپتان سابقہ وزیر اعظم سب سے بڑی پارٹی کا چیرمن اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کو گولیاں لگتی ہیں وہ ایک قانون کے مطابق جو ایک سادہ شہری کے لئے بھی جو حق حاصل ہے وہ ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی جاج صاحبان کیا آپ کو یہ نائنصافی نظر آرہی ہے یا نہیں اگر آپ کو نہیں آرہی تو میں یہ پاکستان کی قوم سامنے کھڑی ہے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں یہ سامنے جو لوگ ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہو رہا ہے کیا آپ کو انصاف ہوتا ہے نظر آرہے آپ کو نظر آرہے جاج صاحبان محزز ججز آپ کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن پاکستان کی قوم کو انصاف ہوتا نظر نہیں آرہا اسی طریقے سے ریاست کے دوسرے اہمدارے پر آتے ہیں پاکستان کی فوج وہ فوج جس پر ہم سب کو فخر ہے جس کے بہادر سپاہی افسر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نظر آنا پیش کرتے ہیں کوئی ایک ماہ نہیں گزرتا کہ کسی فوج کے سپاہی افسر کی شہادت کی خبر نہ آئے سب عزت کرتے ہیں لیکن کیا کیا یہ پاکستان کی فوج کو سیاست کے اندر مداخلت کرنی چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کرنی چاہیے مداخلت کیا کوئی ماہ یہ پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہے ماہیں اپنے بچے قربان کرتی ہیں فوج میں بیج کر وہ شہید ہوتے ہیں ماں باپ ان پر فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور بچے ہوں گے تو اور بچوں کو بیجیں گے لیکن کیا کوئی ماہ کیا کوئی ماہ اپنے بچے کو اس لیے فوج میں بھیجتی ہے کہ وہ ٹیلی فون کال کرے گا سیاست دانوں کو اور ان سے کہے گا کہ آپ کو کس پارٹی کے ساتھ تھڑا ہونا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ تھڑا نہیں ہونا کیا کیا وہ شخص کیا وہ فوجی جو اپنے وطن کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے کیا یہ اس کی بے توکیری نہیں ہے پاکستان کی ریاست کو سوچنے کا وقت ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے پاکستان کے عوام نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے عوام ہم کہتے ہیں غلامی 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 یہ سننے سب کان کال کر سننے پاکستان کی قوم غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستانی قوم کسی غیر طاقت کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے پاکستانی قوم صرف زبان سے نہیں کہتی آج دل سے مانتی ہے اور عمل کرتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے نہ رکیں گے نہ ڈریں گے صرف اور صرف اپنی حقیقی آزادی میں اپنے کپتان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کر دکھائیں گے تیار ہو پاکستان رکو گے تو نہیں درو گے تو نہیں جھکو گے تو نہیں تمہارا کپتان ہمارا کپتان گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہوا ہے گولیاں کھا کر کھڑا ہے اپنے رب پر یقین رکھتا ہے یہ بزدل یہ بزدل اس کو موت سے ڈراتے ہیں ہمیں موت سے ڈراتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لکھ دی نہ بولٹ کروف کے پیچھے کھڑے ہو کے بچیں گے اور جس دن نہیں لکھی تو وزیر آباد پہ منصوبہ بندی کے ساتھ قاتل آنا حملہ بھی کرو گے تو کپتان کی جان نہیں لے سکتے کپتان آنے والا ہے وائس چیرمن صاحب آپ تقریر کریں گے میں آپ سے آخر میں ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا جب تک جب تک کپتان کھڑا ہے ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ایک قدم پیچھے نہیں ہوں گے اور آپ سے وعدہ لینا ہے آپ بھی کھڑے رہو گے وعدہ پیچھے نہیں اٹھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان 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 پاکستان